بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملہ ہے اس کے لئے وظائف سیریز سٹارٹ کی جا رہی ہے دیکھئے ان وظائف کا مقصد کیا ہے اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے کچھ باتیں ایسی امپارٹنڈ ہیں جن کو سننا بہت ضروری ہے توجہ سے اس ویڈیو کو سنیے گا ساری زندگی آپ کی رہنمائی کرے گی یہ ویڈیو اور یہ وظیفہ بھی آپ کا مسئلہ لونے میں سو فیصد مدد کرے گا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کرز کی بات آتی ہے جب بھی پریشانیوں کی بات آتی ہے جب بھی اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے جی پتہ کروا گا کسی نے کچھ کروایا تو نہیں تو سب سے پہلی یوں سمجھئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو جب زلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ پاک اسے اپنی ذات سے ہٹا کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں زلیل کرواتے ہیں جو نام والدہ کا نام لے کر تصویر لے کر جادو نصبت بندش بتا کر زلیل کرتے ہیں لوٹتے ہیں اس میں بھی گناہگار ہم ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہیں یہ جو ہم نے چھوٹے خدا بنا رکھی ہیں حضرت ہمارا مسئلہ حل کر دیں حضرت ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا آپ ہی ہمیں اس بندش سے نکال دیجئے اللہ رب العزت کے سوا دوسروں کے لیے ایسے جملے سمال کرنا کتنا خطرناک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں اگر ہمارے لیے اللہ کافی ہو تو ہم ایسے لوگوں کے پاس کیوں جائیں ہرگز نہیں جانا چاہیے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں ہمارے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر ہمارے مسئلہ حل بھی نہیں ہونے دیتے اب سب سے پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ آئندہ آپ نے کسی بھی مسئلہ کے لیے دیکھئے اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کون رزق بان سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے سوا تو کوئی بندش کر ہی نہیں سکتا نہ کوئی جادو کر سکتا ہے نہ کوئی بندش کر سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں اللہ پاک جس کو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں تو ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہیں کرنا پہلی بات اور ایک بات یاد رکھی گا ان لوگوں کے پاس ایسی ایسی سکیمیں تیار ہوتی ہیں آپ پر کسی نے بندش کروای ہے آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے آپ کی رشتہ دار ہے کوئی عورت ہے جو آپ سے حسد کرتی ہے اس نے آپ پر تعویز کروایا ہے کچھ کھلایا پلا گیا ہے آپ کے شوہر کو اور اس طرح کی بہت سے باتیں بتا کر آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وظائف کرنے والوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ عمل ایسا ہوا ہے کہ جب تک کارٹ نہیں ہوگی وظیفے بھی اثر نہیں کریں گے سب بکواس ہے اور جو لوگ ان کی باتوں پر یقین کر کے نام والدہ کا نام دے کر پھر ان کے بتایا ہوئے عملیات کرتے پھرتے ہیں اور دردر کے دکے کھاتے پھرتے ہیں انتہائی بے وقوف لوگ ہیں آپ تو نہیں ہیں نا ہرگز ان میں شامل نہ ہوئیے گا بہت زلیل کرتے ہیں اور ویسے بھی جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے اس کا زلیل ہونا بنتا ہے تو اب آپ نے یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد آپ نے اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہیں دینا اپنی تصویر کسی کو نہیں دینی تو پھر آتے ہیں اگلے مدے کی طرف جو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نام والدہ کا نام نہیں دیتے تصویر بھی نہیں دیتے پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا تو پھر ان کو میں بتائے دیتا ہوں کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا مسئلہ حل ہوگا دو چیزوں سے نمبر ایک اور نمبر دو اس وضائف سیریز کو کرنے سے پانچ وقت نماز کا احتمام احتمام کیا ہے کہ آزان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دینا یہ نماز کا احتمام ہے مرد آزان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلا جائے عورت آزان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر مسئلہ پر آ جائے اس کو کہتے ہیں نماز کا احتمام سارے گناہوں کو چھوڑ دینے میں اس کا میں خاص طور پر ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ رزق کی تنگی کی سب سے بڑی وجہ نماز شوڑنا ہے یا نماز میں سستی کرنا ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑتا اور کہتا ہے میرا رزق کسی نے باندیا اس کے گناہوں نے اس کے نماز شوڑنے نے اس کے رزق کو باندھا ہے ہم نے اپنے عامال سے اپنے اوپر بندش کروا رکھی ہے اور ہم لوگوں کے پیچھے باگتے پھرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور دوسرا کام یہ جو چالیس وظائف اپلوڈ ہوں گے ان چالیس وظائف کو ان کی باقاعدہ لسٹ بنائی جاری ہے جیسے اسلامی خب افیشل پر ہزبن وظائف سیریز کے نام سے شروع کیا گیا ہے ہزبن وظائف نمبر ون سے اس طرح سٹیپ بے سٹیپ یہ سیٹ اپ چلے گا اسی طرح پلے لسٹ میں ان وظائف کا بھی ایک سیٹ اپ ہوگا آپ ہمارے چینل پر ایزی لی ان وظائف کو دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں آج کی عمل کی طرف تو دو چیزیں ہیں سو فیصد گناہوں کو چھوڑنا اور ان وظائف سیریز کو کرنا اور ان وظائف سیریز کا بھی فائدہ تب ہوگا سو فیصد جب آپ سو فیصد گناہوں کو چھوڑیں گے اب اس وقت لوگوں کی دو کٹیگریز ہیں ایک وہ لوگ ہیں میری ویڈیو توجہ سے سنیے گا یہ کوئی تقریریں نہیں ہیں یہ آپ کی زندگی کے حل بتا رہا ہوں میں آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے آپ اپنے بارے میں ہی سننا نہیں چاہتے مجھے مسئلہ کیا ہے آپ کہتے ہیں صرف دوائی دے دو رام آ جائے گا بس پرہیز نہ کرنا پھر کیسے یہ رام آئے گا دیکھئے سب سے پہلی چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا اب سو فیصد گناہوں کو کیسے چھوڑا جائے آپ ڈرامیں دیکھتے ہیں آپ موویز دیکھتے ہیں چھوڑ دیجی اب اقدام کیسے چھوڑیں بہت مشکل لگ رہا ہے آپ کس سے بات کرتے ہیں چھوڑ دیں اب کیسے چھوڑیں اقدام بہت مشکل لگتا ہے غرض ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو یہاں وظیفہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پر یہ جو پریشانی آئی ہے اور جو تکلیف آئی ہے یہ بلا وجہ ہے کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ضرور ہے اب دو چیزیں ہیں یا تو آپ خود گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور اس گناہ کو ڈونڈی ہے جس گناہ کی وجہ سے آپ اس پریشانی میں ہیں اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا تو پھر چینج یور لائف کورس کیجئے ہمارے وارس اپ نمبر پہ چینج یور لائف کورس کروا جاتا ہے سامنے نمبر شو ہو رہا ہے جو لوگ مجھ سے وارس اپ پر یہ کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا ایک فری کا سیٹ اپ ہے اور جن کو صدقہ زکاد لگتا ہے ان کو فری کروا جاتا ہے اور جو فری کرنا چاہتے ہیں فری نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو بھی بلکل فری کورس کروا دیا جائے گا جو صرف مجھ سے یعنی میری یوں سمجھے کہ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو کے بقاعدہ ایک ڈاکٹر کی ذریعہ نکرانی خود ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں جس میں آپ کا بقاعدہ ویکلی چیک اپ ہوتا ہے کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کون سی پرابلم ہے جس کے وجہ سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا وہ سب کوئی دیکھا جاتا ہے آپ کو وظائف کا سیٹ اپ سٹارٹ کروایا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر مختلف چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے آپ بقاعدہ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو کے اپنا علاج کرواتے ہیں یہ ہے مجھ سے ویٹس ایپ پر کورس کرنا اور خود ہی یہ کورس کرنا ایسے ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کے اپنا علاج کرتے ہیں تو فائدہ دونوں سے ہی ہوگا ہاسپیٹل میں یہ ہے کہ جب تک بندہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک چھوٹی نہیں ملتی اسی طرح یہاں کورس ہے اور میڈیکل سٹور سے یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ہی تھوڑا آہیں برنی ہے تھوڑا کراہ نہ ہے لیکن انشاءاللہ اللہ سے یہ دے دیں گے فیصلہ آپ کا ہے صدقہ زگاد لگتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ فری کرواؤں گا صدقہ زگاد نہیں لگتا مجھ سے کرنا ہے تو اس کی فی ہے اگر آپ نے فری کرنا ہے تو اس کا سیٹ اپ بھی آپ کو ورسپ پہ بتا دیے جائے گا لیکن اصل ہے کیا اصل یہ ہے کہ اس کورس سے سو فیصد آپ کی زندگی سے گناہ نکل جائیں گے یہ کورس کو بقاعدہ کلاسز نہیں ہیں صرف آپ نے ایک وائز سننا ہے اس میں جو کام بتایا گیا جو وظیفہ بتایا گیا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے دو دن چار دن پائیں دن سات دن سات دن بار ریپورٹ لی جائے گی تو آپ کی کنڈیشن کے مطابق اگر آپ کو نیکس چپٹر دینا ہوا ہو تو نیکس دیا جائے گا ورنہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا یہ ہمارا وائٹسپ پہ سیٹ اپ ہے جو میں کرواتا ہوں تو ایک بات تو تہہ ہے کہ جو بندہ چینج یو لائف کورس کر لے اس کی زندگی میں سکون نہ آئے اس کے مسئلح حل نہ ہوں اس کو اللہ رب العزت کا تعلق نہ ملے اللہ رب العزت کی محبت نہ ملے سو فیصد گناہ اس کی زندگی سے نہ نکل جائیں یہ ناممکن بات ہے اللہ پاک ضرور مسئلح حل فرما دیتے ہیں میں تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ صرف چینج یو لائف کورس اور میرے بتایا ہوئے وزائف دیکھیں وزائف بھی صرف میڈیسن ہیں اللہ کو پکارنے کا ایک راستہ ہے مسائل کی اصل حل اصل حل تو عامال ہیں اصل تو گناہوں کو چھوڑنا ہے یہ جو لوگ میرے وزائف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں نمازیں پڑھنی پڑھتی ہیں اور عامال نہیں کرنے پڑھتے یہ پھر دردر کے دھکے کھائیں گے یہ پھر کبھی لونگ کے دانے رکھیں گے کبھی سرانے کے نیچے سکے رکھیں گے کبھی بوٹیاں پانے میں بگو کے رکھیں گے اور اسی طرح ظلیل ہوتے رہیں گے تو ایک بات ہے ہو گئی کہ جو بندہ چینج یو لائف کورس کر لے گا اور میرے ہی اس وزائف سیلی چالیس وزائف ہوں گے روزانہ ایک وزیفہ کرنا ہے صرف جو بندہ ان کو کر لے گا میں سو فیصد گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا آج کے وزیفہ کی طرف بڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد دو رکھا نفل حاجت کی نیت سے اور تحجت کی نیت سے پڑھنے ہیں دونوں نیتیں کر سکتے ہیں دو نفلوں میں دو نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس میں مبارک یا غنیو یا اللہ جل جلالہ اور یا مغنیو یا اللہ جل جلالہ یا غنیو یا مغنیو آپ نے دونوں اسمائی مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے حسانات فرمائے ایک حسان مجھ پر اور فرمائے جتنے حسانات آپ پر اللہ رب العزت کی ہیں دو چار منٹ ان کو یاد کیجئے پھر دعا کیجئے اللہ اتنے حسانات فرمائے ایک احسان اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے دعا سے پہلے بھی درود پاک تین مرتبہ اور آخر میں بھی درود پاک تین مرتبہ لازمی ہے مزید کوئی شرائط نہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں کریں عمل کی اجازت کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے ان کے لئے شرط ہے جن کو نہیں کرنا آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں اور یہ سبسکرائب کی شرط کس لئے ہے یہ آپ ہماری ویڈیو سنیں گے تو بلکہ اس میں ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہاں وہ سب کچھ ملے گا جو آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا بچے جائیں گے ٹھوکریں کھانے سے بھی اور نام والدہ کے نام پر جلی ہونے سے بھی اس سیریز کو ہرگز نہ چھوڑیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ